اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افید السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو تیل اور گیس کا کام ہو رہا تھا کراچی میں اس کی ڈریلنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے تیل اور گیس کے اصل زخار کا تعایون کرنے کے لیے ڈریلنگ سٹم ٹیسٹ منقد کیا جا رہا ہے سندھ میں بلوک جی کیکرا ون پہ کراچی ساحل کے قریب سمندر میں ڈریلنگ کرنے والی آخر میں چار مہینے تک سخت کام کرنے کے بعد مکمل ہو چکا ہے ڈریلنگ کرنے والی چار کمپنیوں کے مشترکہ منصوبے جے وی کے ذریعے کیا گیا تھا پیٹرولیم ڈویزن کے ذرائع نے آج پاکستان کو بتایا کہ جے وی نے کراچی سے دو سو اسی کلومیٹر دور کیکرا ون پر غیر ملکی ڈریلنگ مکمل کر لی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پانچ ہزار چار سو ستر کلومیٹر منصوبے بندی کی گہرائی چودہ بلین روپے کی قیمت پر حاصل کی گئی تھی جبکہ تیل اور گیس کے اصل زخیر کا تعین کرنے کے لیے ڈریل سٹم ٹیسٹ دی ایس ٹی منقد کیا گیا تھا ذرائع نے بتایا کہ ڈی ایس ٹی اگلے تین دنوں میں مکمل ہو جائے گی اور ایک ہفتے کے اندر تیل اور گیس کے زخیر کی مجموعی رپورٹ تیار کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بڑے مپیمانے پر تیل کے ساتھ تقریباً نو پریلین کیوبک فیٹ گیس کی دستیابی ابتدائی طور پر کیکرا ون میں اچھی طرح سے ہوئی ایک مشترکہ منصوبے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک گروہ جن میں ایکزن موبیل اور ای این آئی تیل اور گیس دیویلپمنٹ کمپنی لیمٹیڈ اور جی ڈی سی ایل اور پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ پی پی ایل شامل ہیں گیارہ جنوری دو ہزار انیس کو غیر ملکی ڈریلنگ شروع کی ڈریلنگ مکمل کرنے کی توقع کی گئی تھی مارچ دو ہزار انیس میں ای این آئی نے ڈریلنگ کے عمل کے دوران سامنے آنے والے نازف حالات کے باوجود غیر ملکی ڈریلنگ کی تکمیل کی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ ڈریلنگ کے عمل کو مکمل کرنے کا وقت بہت محدود تھا کیونکہ سمندر کی لہریں مئی کے اختتام تک عام طور پر غیر منصر ہو جاتے ہیں مئی کے اختتام تک ڈریلنگ جہاز کی استحقام ناممکن ہوگی ذرائع نے بتایا کہ اگلے دس دنوں کے دوران مجموعی زخائر کی اصل مقدار کا تعین کیا جائے گا غیر ملکی سائٹ سے نمونے حاصل کرنے کے بعد جانچ اور تجزیہ کا عمل شروع ہو جائے گا پیٹرولیوم ڈویجن کے ایک سینئر اہددار نے کہا کہ سمندر میں ضروری بنیادی دانچے کو تیل اور گیس کی تلاش کے لیے تعینات کیا جائے گا اگر مجموعی زخائر کی قیمت دس بلین ڈالر سے زیادہ تھی اگر مزید اضافہ ہوا تو زخائر کی مقدار تخمینہ کے مطابق ہوگی پاکستان کی درآمدی بل سالانہ چھ ارب ڈالر کی کمی سے کم ہو سکتی ہے یہ ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر اب تک ڈرلنگ کرنے والی بحری جہازوں ہیلیکپٹرز اور ای این آئی کے دیگر ضروری سامان کو صاف نہیں کیا گیا ہے کسٹم حکام نے ای این آئی کو تقریباً ایک ارب ڈیوٹی کے طور پر جمع کرنے کی ہدایت کی ہے تاہم فیڈرل کابینہ ای این آئی اور دیگر ریسرچ اور پروڈکشن کمپنیوں کو کسٹم ڈیوٹی کی معافی دینے کا امکان تھا جو مستقبل ہیں میں غیر ملکی سائٹ پر کام کریں گے تو دوست اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسان دیں جسے لائک شیئر سبسکرائب ساتھی بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کریں اور کمنٹ لازمی کریں خدا حافظ